شہزادی اور چور کی شادی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک شہر میں ایک چور رہتا تھا جو اپنے کام میں بڑا ہی ماہر تھا وہ کسی بھی جگہ چوری کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا چوری اس کی عادت بن چکی تھی ایک دن وہ چوری کرنے کے لیے کسی طرح بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا اور قیمتی اشیاء چرانے کے لیے پسند کرنے لگا اسی دوران محل کے مختلف کمروں میں گیا چلتے چلتے جب وہ ایک کمرے کے پاس پہنچا تو اسے اندر سے بادشاہ اور ملکہ کی آوازیں سنائی دیں جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے چور دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں جو بہت ہی پرہیزگار عبادت گزار اور نیک ہو جو لوگوں کے کام آتا ہو لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو بادشاہ اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا اور باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے چور ان کی ساری باتیں سن رہا تھا اسی دوران چور کے دماغ میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا طریقہ اپنا ہوں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے میں بادشاہ کی اپنے داماد کے حوالے سے خوبیاں سن چکا ہوں لہذا مجھے ایک بحروب اپنانا چاہیے کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں اور بادشاہ بخوشی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے یوں چوری سے میری جان چھوٹ جائے گی اور باقی زندگی عیش و آرام اور سکون سے گزر جائے گی چور نے وہیں کھڑے کھڑے پلان بنا لیا کہ کیسے میں بادشاہ کو دھوکہ دوں گا تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے چونکہ بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی لہذا بادشاہ کی موت کے بعد میں ہی اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا اور اس کی ساری دولت کا مالک بھی میں اکیلا بن جاؤں گا یہ پلان بنا کر چور نے چوری کا ارادہ ترک کیا اور دل میں خیال کیا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا اور نیکی اور رحم دلی کا سوانگ رچا کر کہیں ڈیرہ ڈال لیتا ہوں تاکہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے اور یوں میرا منصوبہ کامیاب ہو جائے چور محل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا سارا راستہ وہ یہی سوچتا رہا کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ بادشاہ کو اپنی امیدیں مجھ میں نظر آ جائیں اور وہ مجھے اپنا داماد بنا دے گھر پہنچ کر اپنے بستر پر لیٹا اور بادشاہ کا داماد بننے کا خواب لے کر سپنوں کی دنیا میں چلا گیا اگلے دن وہ چور اٹھا اور شہر کے قریب واقع جنگل میں چلا گیا اور اپنے منصوبے کے تحت وہاں پر اس نے ایک کوٹیا بنائی جس میں اس نے رہائش اختیار کر لی چور نے خانہ بدوشی کی زندگی نیک اور پرہزگار بننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کی تھی لہٰذا اس نے وہاں پر رہ کر عبادت و ریاضت کی اداکاری شروع کر دی اس جنگل میں آنے والے شکاری جب اس کوٹیا میں ایک شخص کو عبادت و ریاضت میں مصروف دیکھتے تو اس سے بڑا متاثر ہوتے اور شہر جا کر اس کی باتیں کرتے رہتے یوں آہستہ آہستہ اس چور کی شہرت ہونے لگی جس کی خبر بادشاہ سلامت کو بھی ہو گئی کہ جنگل میں ایک بہت ہی نیک پرہزگار متقی اور عبادت گزار شخص ہے جو دنیا والوں سے دور اپنی الگ ہی دنیا بسائے ہوئے ہیں بادشاہ نے اپنے کارندوں کو اس شخص کی خبر لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے واپس آ کر بادشاہ کو ساری صورت حال سے آگاہ کیا کہ کوٹیا میں موجود فقیرانہ لباس میں ملبوس شخص ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے بادشاہ نے اپنی بیوی سے اس شخص کے حوالے سے بات کی کہ شہر کے قریب واقع جنگل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو میری امیدوں پر پورا اتر رہا ہے کیونکہ وہ بہت عبادت گزار پرہزگار اور نیک انسان ہے اور ہمیں ایسے ہی کسی شخص کی تلاش تھی جسے میں اپنا داماد بنا سکوں ملکہ نے کہا کہ اگر ایسا شخص مل گیا ہے تو آپ دیر نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ہم سے دور چلا جائے اور یہ سنہری موقعہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے آپ اپنا پیغام فوراً اس شخص کے پاس پہنچا دیں اگلے دن بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے اپنی خواہش کے حوالے سے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو بہت ہی پرہزگار نیک اور عبادت گزار ہوں خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہو اور میرے بعد بادشاہت کے امور اچھے طریقے سے انجام دے سکے اب مجھے ایک ایسا ہی شخص مل گیا ہے لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ اور میرا پیغام اس تک پہنچاؤ بادشاہ کی ہدایت کے مطابق وزیر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا کوٹیا میں پہنچ کر اس نے چور کو دیکھا جو ایک پرہزگار اور نیک بندے کا بحروب دھارے بیٹھا ہوا تھا وزیر کافی دیر تک اسے عبادت میں مگن دیکھتا رہا کافی دیر بعد چور نے وزیر سے آنے کا مقصد پوچھا تو وزیر بولا کہ میں آپ کے پاس بادشاہ سلامت کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں بادشاہ کی ایک ہی بیٹی ہے جس کی شادی وہ کسی نیک پرہزگار انسان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے جو دن رات تقویہ اور پرہزگاری میں مصروف رہتا ہو عبادت کرتا ہو لوگوں کا بھلا چاہتا ہو لہٰذا آپ کی شورت سن کر بادشاہ سلامت نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں چور یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا چور نے یہ بحروب اسی لیے ہی تو بنا رکھا تھا دن رات عبادت و ریاضت میں اسی وجہ سے مصروف رہتا تھا نیکی اور پرہزگاری کے کاموں میں لگا رہتا تھا لوگوں کو بھلائی کی نصیحت کرتا تھا اب جبکہ بادشاہ کی دامادی کا منصب اس کے قریب تھا بادشاہ خود چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے بادشاہت اس کے قریب تھی مال و دولت حسب و نسب عیش و آرام اس کی خواہش پر منحصر تھا مگر اب وہ بادشاہ کا پیغام سن کر خوش نہیں ہوا اس کے دل کو راحت نہیں ملی اس نے وزیر سے کہا کہ ٹھہریے صاحب اب میں آپ کو اپنی اصلیت بتانا چاہتا ہوں میں دراصل ایک چور تھا چوری میرا پیشہ تھا ایک رات میں چوری کی نیت سے بادشاہ سلامت کے محل میں گیا تو میں نے بادشاہ اور ملکہ کے درمیان ہونے والی بات سن لی جس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں چوری چھوڑ کر پرہزگار اور عبادت گزار بندہ بن جاتا ہوں تاکہ بادشاہ مجھے اپنا داماد بنا لے اور میری باقی کی زندگی عیش و آرام اور سکون کے ساتھ بسر ہو لہٰذا میں نے اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس جنگل میں بسیرہ کیا فقیرانہ خلیہ اپنایا کٹیہ بنائی عبادت و ریاضت کرنے لگا تاکہ میری عبادت و ریاضت کی شہرت بادشاہ سلامت تک پہنچے اور وہ مجھے بخوبی اپنا داماد بنا لیں اب جبکہ آپ بادشاہ کا پیغام لے کر میرے پاس آئے ہیں اور یہی میری منشاہ بھی تھی مگر اب آپ جا کر بادشاہ سلامت کو بتائیے کہ مجھے ان کا پیغام منظور نہیں میں ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا وزیر اس کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ اب جبکہ تمہاری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے تو تم کیوں انکار کر رہے ہو وہ چور شخص بولا کہ میں نے یہ فقیرانہ حولیہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنایا تھا مگر جب میں اس جنگل میں دنیا والوں سے دور عبادت و ریاضت میں مصروف ہوا تو مجھے حقیقی معنوں میں اس میں راحت اور الفت اور لذت محسوس ہوئی مجھے سکون ملا آرام و قرار ملا اور اسی حلاوت کی وجہ سے میں اب دوبارہ دنیا کے قریب جانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں یہ ایک نہ ایک دن ہم سے چین لی جائیں گی لہٰذا مجھے ایسی دنیاوی خواہشات میں اب کوئی بھی دلچسپی نہیں کوئی لگاوٹ نہیں رہی وزیر اس کی بات سن کر واپس محل پہنچا بادشاہ سلامت کو ساری صورت حال سے آگاہ کیا بادشاہ وزیر کی بات سن کر بڑا حیران اور متاثر بھی ہوا اور بولا کہ اگر وہ شخص چاہتا تو اپنی اصلیت چھپا سکتا تھا اور میری بیٹی سے شادی کر کے بادشاہ بن سکتا تھا اور مجھے ایسے ہی داماد کی خواہش تھی اگلے دن بادشاہ اپنی ملکہ اور شہزادی کے ساتھ اس جنگل میں جاتا ہے اور چور کی کوٹیا میں پہنچ کر اس سے ملاقات کرتا ہے بادشاہ نے اسے بتایا کہ تم نے میری جو باتیں سنی تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی لہٰذا قدرت کو تمہاری بہتری منظور تھی اس لیے تم چوری کی نیت سے آئے اور ہماری باتیں سن لیں اور آج تم حقیقت میں ایک عبادت گزار پرہیزگار اور متقی شخص بن چکے ہو اور مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی لہٰذا اب تم انکار نہ کرو اور میری بیٹی سے شادی کر لو پھر وہ اسے لے کر اپنے محل چلے جاتے ہیں اور شہزادی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں یوں اسے اپنی عبادت و ریاضت کا بہترین سلہ مل جاتا ہے دوستو ہماری کوئی بھی عبادت رائے گان نہیں ہوتی شرط یہ ہے کہ دل سے اپنے رب کو پکارا چاہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ کہانی آپ نے پہلے سے سنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ کب اور کس سے سنی تھی تاکہ آپ کی بھی یاد تازہ ہو جائے اگر آج ہی سنی ہے تو بھی ہمیں ضرور بتائیے گا آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ